موسیقی آپ تو پہلے سے بھی اس بارے میں جانکار ہیں پڑھتے رہتے ہیں سب چیزیں جانتے ہیں یہ ایسا مدہ تھا کہ خاص طور سے چناؤ کے اتنا قریب کوئی اس کا ویرود کرنے کی اگر ہمت کر سکتا ہے تو وہ اسدودی نویسی باقی اور کسی میں ہمت ہے نہیں اسدودی نویسی نے تو آج بیان اپنا اسپشٹی کرن دیا ہے نا کہ میں نے کل کیوں اس کا ویرود کیا میں نے اور میرے دوسرے سانسد نے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ سورن مہیلاؤں کے لیے ریجلویشن ہونے جا رہا ہے تو خود اچراف ہے وہ سورن نہیں ہے کیا پدماچی کی بات کر رہا ہے ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا تو اگر انہیں کچھ اس طرح کا ہے تو اپنے اس طرح پر پہل کریں اور دیکھئے مہیلہ ارکشن کی بات ہے اس میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جو میرا اپنی پرسنل اوپینین ہے کہ اس کے اتیاس بھگول ان سب چیزوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ تو وزڈم کی بات ہے راجنیتی دل جو ہے اگر خود سے ایسی پہل کریں کہ ہم اتنے پرسنٹ لوگوں کو ہم ٹکٹ دیں گے تو یہ پھر جو ریشو بتاتے ہیں کہ آج اتنے پرسنٹ مہیل آئے ہیں پہل 1999 میں 9% تھی آج کی میں 14.4% ہیں تو یہ آکڑا آپ نے آپ ہی درست ہو سکتا ہے آپ پکڑ دیجئے نا اس حساب سے آپ جب بردستی کیوں کروانا چاہتے ہیں ہر چیز کے لیے ریجرویشن کیوں کرانا چاہتے ہیں تو یہ تو ان کے پاس کوئی پھنڈا تھا ہی نہیں ہے اور دیکھئے مہیلہ ارکشن کی جہاں تک بات ہے میں اپتر پردیس کا رہنے والا ہوں تو مجھے تو بڑے سمدھ قریبی سے میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جب سے پنچائتوں میں جلہ پنچائتوں میں نگر پالیکاؤں نگر نیکاؤں میں آرکشن ہوا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مہیلہوں کو بھاگیداری تو بڑی ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بھویشن میں راجنیتی میں لانے کی بات کرنے لگے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ کچھ سمیے کے بعد ہماری یہ سیٹ ریجر ہوگی تو بہت ساری مہتوک آنکشائیں گاؤں میں بل مارنے لگتی ہیں بل وہ کیونکہ دو تین دشک کا ہی معاملہ ہے تو ابھی اس کے پیچھے تھوڑی سی ایک یہ سوچ رہتی ہے کہ صاحب جس پریوار کا دکھل راجنیتیق ہلکوں میں رہا ہے وہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے یہاں کی مہیلاؤں کو آگے بڑھایا جائے لیکن بہت سے ایسی مہیلائے بھی ہیں جو پنچائت کا چناؤ لڑکے بعد میں ویدائک کا ٹکٹ بھی لے پک لے رہی ہیں کئی جگہ اس طرح کے بارے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں کوئی گلت تو کام تھا نہیں لیکن چونکہ آپ نے آج کا ٹائٹل رکھا ہے برے فسے سونیا اور رہول گاندی اس ویڈیو کا جو ہے تو میں تھوڑا سا سونیا اور رہول گاندی پر کرنا چاہوں گا میں نے کل رات سونیا جی کے بارے میں لائیو کیا تھا اپنا اور اس لائیو میں میں نے دو بڑی تتھیاتنگ باتیں کہی جو مہیلہ آرکشن سے اور اس سب چیزوں سے الگ ہٹکے تھے میں نے اس کا ٹائٹل بھی یہی دیا تھا کہ یہ سونیا گاندی کا پارلیمنٹ میں لاسٹ سپیچ ہے اور کچھ لوگ بڑے اچمبیت تھے کہ میں نے ایسا ٹائٹل کیوں دیا اس ویڈیو کا تو میں نے انہوں نے لوجیکلی بتایا میں نے کہا کہ بھئی اس بار تو ایسی چناؤ لڑنا ان کا شورنی ہے دوسرا اگر چناؤ لڑتی ہیں تو ہارنا تیہ ہے یہ بتا رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ کیونکہ وہاں پہ جو میں لگتار بات کرتا رہتا ہوں امیٹھی اور رائے بریلی پہ میری لگتار نجر بنی رہتی ہے اور میں لگتار ہر دو چار مہینے میں ایک آدھ ویڈیو ان پر جنور بنا دیتا ہوں تو وہاں پر جو سمیکنڈ بن رہے ہیں رائے بریلی میں بلکل گہرابندی کر لی گئی ہے جیسے راہول گندی کی گئی تھی امیٹھی میں اور امیٹھی میں خاص طور سے اسمرتی رانی نے وہاں پہ جو پردھان ہے وہاں کے اور جو لوکل بوڈی کے جو پارشد وغیرہ تھے ان سب لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا گیا تھا انہیں فنڈس وغیرہ دلائے گئے تھے کام کرانے کے لیے تو ان لوگوں نے بعد میں کام کیا تھا اس لیے یہ پپو جی وہاں بھاگ گئے تھے نامانکن کرنے بعد اس کے بعد سے تو سونیا گاندھی کے کل والے ویڈیو میں میں نے ایک بات جو خاص کہی تھی حالکہ کچھ لوگوں کو وہ حجم نہیں ہوگی پتہ نہیں کیوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مہیلا جو ساٹھ سال سے ہندوستان میں رہ رہی ہے پرمانینٹلی آگئی تھی یہاں پہ تو میں نے کہا کہ وہ آج تک ہندی کیوں نہیں بولنا سیکھی میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے آپ بتائیے آج بھی ان کی جو ہندی مطلب جو اگر وہ کہیں ہندی بھی بولتے ہیں تو وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی انگلیش بھی بولتی ہیں تو وہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ بہت اچھی انگلیش سپیکنگ پرسن ہے ایسا ان کا جو بھاشن ہے میں نے 2007 کے چوناؤں میں اتر پردیش کے میں نے ان کی ریلی کور کی تھی تو اس میں ادھکتر پترکار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہندی میں بول رہی ہیں انگلیش میں کیا نوٹ کریں انہیں سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جب 6-7 سال پہلے آئی جیکلین فرنانڈیز نے ہندی سیکھ لی یہاں پہ نورا پتہ ہی جو ادھر سے آئی ہیں گلف کنٹریز سے اس نے یہاں پہ آکے کام کرنے کے لیے ہندی سیکھ لی ہے اور بہت اچھی ہندی بولتی ہے کیٹرینا کیف آج بہت اچھی ڈائلوگ بلیتی ہے جو بلکل کبھی ہندی باشی لوگوں کے بیچ میں ہی نہیں رہی ہے تو میں نے کہا سونیا جی آج تک ہندی کیوں نہیں بول پائی یہ میں اکثر اپنے ویڈیوز میں بات کہتا رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مددے سے بھٹک رہے ہیں میں نے کہا کہ نہیں یہ مددے کی بات ہے آپ کے پتی ہندی بولتے تھے بہت اچھی آجیو گانڈی سنجائے گانڈی اندیرا گانڈی بہت اچھی ہندی بولتی تھی بچے آپ کے دونوں بولتے ہیں آپ کیوں نہیں سیکھ پائی آپ پہ ہندی بولنی آج تک کیوں نہیں آئی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے مددوں پہ آپ ایک ایموشنل کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب میرے پتی کا سپنا تھا آپ کے پتی کا سپنا تھا تو آپ نے نرسی ماراو سے کیوں نہیں کرایا یا پھر منمون سنگھ تو آپ کے نیچے تھے ان کی بہاں مرود تھے کہ بھائی کرو اسے دس سال رہے ہیں آپ کے پتی کا سپنا تو مودی جی پوری کر رہے ہیں اس کا تو انہیں دھنیواد ادا کرنا چاہیے مودی جی کو کہ چلیے جیسے بھی لائے تو ہیں اور مودی جی میں کم سے کم اتنی بات تو ضرور ہے کہ اگر کرشی کانونوں کا مودہ یا ایک آد مودے کو چھوڑ دیا جائے تو کسی پہ پیچھے ہٹے نہیں ہیں آج تک اب اس پیسے لے کے آئے ہیں تو اب یہ کچھ بھی کہتے رہے ہیں کہ دو جار انتیس میں ہوگا کبھی ہوگا کر کے تو مانیں گے ہی ہو سکتا ہے کہ دو جار انتیس سے پہلے کر دیں اور اس میں جو سمجھدار سانسد ہیں پرانے وہ بات ٹھیک ہے ان کی پارٹی لائن اس مودے کو لے کر کچھ بھی ہوں وہ سب یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کسی کو کوئی دکت ہونے والی نہیں ہے اور یہ جو ابھی مودہ کل راہول گاندی بول رہے تھے وہاں پہ کہ صاحب اسی بار سے کیوں نہیں کیا یہ انہوں نے ایک عجیب و غریب لائن پکڑی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سمرتکور بادل جو ہے وہ بھی یہی بات کہتی ہونے جار آ رہی ہیں یہاں گڑ بندن کے لیے ابھی پندرہ دن پہلے ہم اس ساتھ سے مل لی ہیں ڈلی میں اور پارلیمنٹ کے اندر جا کے یہ کہہ رہی ہی ہر سمرتکور بادل کہ اس میں یہ تو ایک لولی پاپ ہے پتہ نہیں پانچ سال میں ہوگا دس سال میں ہوگا تو راہول گاندی بھی کل اسی ترے کی باتیں کر رہے تھے کہ اسی سے کرو دراصل وہ کر کرنا کیا چاہتے ہیں اسی سے ہی انہیں پتا ہے کہ بی جے پی کے تین سو سانسد ہیں بی جے پی کو ارکشن دینے میں بی جے پی کو تھا بیٹی ہوں لڑ سکتی ہوں پریانکا گاندی نے ابھی بیدان سبح چناؤں میں یہ پریوب کرنے کی کوشش تو کی تھی کہ ہم 33% میلاؤں کو ٹکٹ دیں گے کینڈیڈیٹی نہیں ملے آپ کی پارٹی سے لڑنے کے لیے تو یہ آرمی ہے کوئی کوئی ٹکٹی نہیں مانگتا آپ کی پارٹی سے پھر پتہ نہیں کہاں سے وہ ارچنا گوتام اور وہ miss india اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے پارٹی کا دیکھتے نہیں کہ جہاں پہ 100% گاندی پریوار کے لیے آرکشن ہے اس میں بھی کم سے کم 50% آرکشن پریانکا کو دے دیں کہ کچھ جگہ تو پریانکا کو آگے کر دیں کچھ جگہ تو پریانکا کو آگے کر دیں ہر جگہ راہول گاندی وہ وہ آجادپور منڈی میں جا رہے ہیں راہول گاندی اور سونی پتھ سے جو مہلائے آ رہی ہیں لالو پرساد یادر کے گھر پہ تو وہ بہن کے لیے لے آتے ہیں بہن کو نہیں لے کے گئے بہن کو لے کے جاتے وہیں کھلاتے انہیں تاجہ تاجہ کیوں لے کیا ایٹی فن میں وہاں پہ تو پارٹی کا اپنا جو اسٹینڈ ہے اس میں بھی تو آپ پارٹی جسے کہتے ہیں کوٹا پارٹی کے بھی تو کچھ کیجئے آپ نے کیا کیا اس دشا میں آپ تو اچھے خاصے جانکار ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ لوہیہ جی کے سمیے سے OBC پولٹیکس جو پریجرویشن کی بات ہے وہ anti کانگریس پولٹیکس رہی ہے ہمیشہ سے anti کانگریس پولٹیکس رہی ہے اور کانگریس نے راج کیسے کیا ہے آپ دیکھیں اتر پردیس میں اگر اتر پردیس کا ادھار جو سب سے بڑا سٹیٹ ہے دلیت مسلم برامن ان کے علاوہ اور کس نے ووٹ دیا کانگریس کو یہاں پہ جتنے بھی جات کمیونیٹی ہے جتنی بھی چھتری قوم ہیں سب چودری چرن سنگھ کے ساتھ رہی ہمیشہ ویسٹ یوپی میں مان لی جی یا ادھر چلے جائی آگے یا او بی سی کو امیت شاہ نے کل کہا تو تھا جب یہ وہاں سے بھاگ لیے تھے کل پارلیمنٹ میں سے لوگ سب میں تو امیت شاہ نے کہا تھا بھائی ڈر لگ رہا ہے سنکے پوری بات جاؤ ہم نے بی سی پی ایم دیا ہے اس کو تُم نے کیا دیا پہلے یہ بتائیے انہیں تو روک کے کہتا انہیں اور پھر بی جے پی والوں نے اللہ مچانا شروع کر دیا جب راہول گاندی بھاگ لگے تو ام برلا نے یہ کہا کہہ رہے بھائی جس کو بیٹھ جس کو جانا جانا جاتے ہوگ مت روکو جانے دو انہیں اور راہول گاندی کا تو پندہ یہی ہے کل بھی وہ اس مددے سے نہیں ہٹے کل بھی یہ کہہ گئے کہ یہ اڈانی مددے سے دھیان بٹھکانے کی بات بتائی اڈانی کا سونیا گاندی والی جو سپیچ تھی اس میں کچھ چیزیں تو انہی پہ بیک فیر کرنے والی بھی تھی انہیں مجبورا نرسی ماراو کا نام لینا پڑا جنہ وہ یہاں پہ دلی میں سمادھی نہیں بننے دینا چاہتی تھی تو سونیا گاندی کو یہ سب چیزیں بیک فیر کرتی انہیں جار آ رہی ہیں اور آج کہہ رہی ہیں کہ میرے پتی کا سپنا تھا اب تو ہر آدمی کریڈٹ لے رہا ہے میں آج پیم سی راجے سبھا آگے لانے کا معاملہ تو اب تو ہر آدمی یہ دیکھا رہا ہے کہ ہم میلاؤں کے ساتھ تھے ہیں میں اپنے رات والے لائی میں یہی بات کہی تھی کہ میں سیلیوٹ کرتا ہوں اسدود دین ویسی کو جو جو جبان پہ ہے وہ ہی کل اب ان کا ایک نیا پھنڈا چل پڑا ہے پچھلے کچھ دنوں سے اب وہ کہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں گھما پھر آکر جاتی جنگنہ والی بات جرور کہنے لگتے ہیں دلیت اور مسلم تو وہ تو جب سپلٹ ہوا ان کا لالو نیتیش اور مولیم سنگ یہ سب لے اڑے اور ادھر مسلم میں بھی انہوں نے سیند لگا دی تو اس کے بعد اب یہ سوچنے کے لئے انہیں مجبور ہونا پڑ رہا ہے اور جتنی کمجور اس تھیتی میں سوچنے کا کچھ بنتا بھی نہیں ہے یہ سب لوگ dominant تھے کہاں انہوں نے اتنی بڑی leadership اپنی کھڑی کی ہے ایک مجھے دار بات بتاتا ہوں اتر پردیس میں میں تو پتا نہیں کتنے سمیہ سے دیکھ رہا ہوں میرے سامنے بھی دو بار تو یہ پریشیمن ہو چکا 35% SC ووٹس ہیں وہاں پہ 12 ایچ میں 40% مسلمان ووٹر ہیں 6 بار وہاں سے مسلمان سانسد بنا ہے اسے SC میں ریجرویشن کراتے ریجرویشن کی ریجرویلی میں SC کی جادہ ہے 35% ہے ریجروی میں لیکن میرا یہ پہ کبھی بھی کسی بھی فارمولے میں رہی ہو لیکن میٹھی اور ریجروی کو کبھی ریجروی نہیں دیا انہوں نے یہ کیسے ہو رہا ہے کیوں نہیں ریجروی یہ کام چلے گا مجھے لگتا ہے کہ شاید اگلی بار یہ سب چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی آپ تیار رہی یہ بڑا آج نئے پد نکل کے آئے پردان پتی سرپنچ پتی آنے والے سمیں میں ہم ودایق پتی اور سانسد پتی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ پوزیٹیو چیزیں ہوں گی اور دیکھئے کچھ چیزیں تو ہیں میں نے آج سبھے آپ سے جب میری بات ہوئی کہ آج live کرنا تو میں کچھ آنکھڑے دیکھیں کہ پاکستان بنگلہ دیش جیسے جو افغانستان جیسے جو کنٹریز ہیں وہاں کے مقابلے ہمارے محیلاؤں کا ریپرزینٹیشن اس میں کم ہے ان کے 20% 50% تک ہے امریکہ میں اس میں نیو جی لینڈ میں میکسی کو میں امریکہ میں 28% ہے بریٹین میں 34% ہے پاکستان میں 20% ہے مجھے میری لئے سرپرائیجن ہے ایک پوزیٹیو بات میں آپ کو چلتے چلتے کے اپنے یہاں پر زیادہ رکھنا ہے محیلہ امپلائی میں ایک بار پوچھا اس کے پیچھے کیا logic ہے یہ maintain ہوتا ہے پہلے جو لڑکے یہاں کھینی کھاتے ہوئے یہاں تھوک دیتے تھے اب وہ اس سے بچتے ہیں ہر بات میں جو لڑکے ہیں گالی دے کے بات کرتے تھے اگر برابر میں لڑکی بیٹھی ہے تو پھر اپنی جوان سوال کے بات کرتے ہوں نے کھا کہ یہ چیزیں بھی صدرت ہوتا ہے تو میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہیں ہر جگہ مہیلائے آ رہی ہیں اور انہی کو پڑھی آج ہر بچہ جو ہے اپنے پرش ٹیچر کے بتائے بجائے مہیلہ سے پڑھ بانا چاہتا ہے کہ کوئی لیڈی ٹیچر مل جائے بچے کے لئے تو فائدہ تو ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش کے جو راجے سب آئے سب سب کا بھی اسطر ڈیکوریم جو سب بطمیجیاں ہوتی ہیں وہاں ہیں وہ اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں ان کے چھتر میں دو تین اپ چناؤ بھی ہوئے پچھلے دن اور میں ان سے جب بات کرتا ہوں اس میں تو میں نے کہا لگتا تو بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہرش بھائی مجھے مہیلاؤں پر بھروس بھلے کہ بھلے ان کے گاؤں پروش ہیں مہیلائیں ہی ہیں میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں میرے کئی جاننے والے مطر ہیں ان میں سب باقی بی جی پی کو ووٹ دیتے ہیں لیکن وہ میرے سامنے کہہ رہے تھے کہ بھائی میں تو دیاتا ہوں یہ ہم آدمی پارٹی کو دیکھ آتی میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ یہ کیجری وال کی سب لوگ فین ہیں کسی کو پینشن کے کاغج بنوانے ہیں مہیلائوں کو وردہ وستہ پینشن دینی ہے یہ سب جنی تو انہیں لگتا ہے کہ کیجری وال کے کارے کال میں بڑا سموثلی ہو رہا ہے پہلے نہیں اس طرح سے ہوتا تھا حالان کہ شیل دکشت تھی اس میں بھی یہ چیزیں تھی جو ان کے پارشد ہیں ان کی ڈیوٹی دی گئی ہے ٹارگٹ فکس کیے گئے ہیں کہ آپ جائیے مہیلاؤں کو جوڑیے اپنی پارٹی سے مہیلاؤں سے کہیے کہ آپ کوئی بھی کام کروانا ہے سرکاری دفتر کا کوئی بھی کام ہے آپ ہمیں بتائیے ہم آپ کی طرف سے وہ کام کرنے کے لئے لے کے جائیں گے مہیلاؤں کا جو سمرتھن ہے وہ تو بی جی پی کے پرٹی بڑھا ہے اور یہ اس کا ایک سپرونگ پورٹ پوائنٹ ہے نشید روپ سے فائدہ ہوگا اس کا کیا ششی ثرور کے اس طرح کا کوئی برین کانگریس کے پاس دوسرا ہے کیا آپ مجھے جرہ یہ بتائیے کتنی کتابے اس پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کے بولتے اس کی بینہ پرواہ کیے بلکل میں تو بتا رہا ہوں میں تو اپنی میڈیا انجسٹری سے بتا رہا ہوں ہماری میڈیا انجسٹری میں اب پچاس پرتیشت آرکشن ہو چکا ہے یہ آرکشن نہیں ہے یہ تو میریٹ پہ ہاں میریٹ پہ میریٹ پہ ہی ایچار کے مائنڈ میں چلتا رہتا ہے وہ آرکشن ہے ایچار کے مائنڈ میں رہتا ہے کہ ہمیں بیلنس بنا کے رکھنا ہے کہ اگر ہم نے آج دس ریکروٹ کیے ہیں یا سب ایڈیٹر رکھے ہیں تو ہم دس میں سے پانچ لڑکیوں کو ضرور رکھیں تو اس لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لئے بیل آئیکن کو پریس کریں